مومنین اکرام آج کا ہمارا اتجاز جس طرح سید جواد محمد نے فرمایا کہ ہمارا کسی مسرک کے خلاف نہیں ہے ہمارا مسرک کے خلاف بھی نہیں ہے ملکی حالات کے مدے نظر رکھتے ہوئے ہمارا کسی ملک کے خلاف بھی نہیں ہے ہم یہ اتجاز کر رہے ہیں عالم اسلام کو بتانے کے لیے کہ محمد کے جسم کے ایک ٹکڑے کو نیست و نبود کرنے کے لیے سعود حکومت نے سعودیوں سے پردودر چلا دیا ہم عالم اسلام کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو محمد کے غلام ہیں اچھو اور محمد کے اس جسم کو ایک مزائی کی شکل دیکھا اسے تعمیر کراؤ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور رہی ہے جب فاطمہ بنت رسول اللہ کا مزار و مزار ضرور بنے گا اور انشاءاللہ تعالی ضرور بنے گا علامہ اکبان نے کہا تھا ہر کلمہ گو سے نراز ہے بنت رسول اللہ ہر کلمہ گو سے نراز ہے بنت رسول اللہ اور جو باتیں مسلمانوں کرتے ہیں تمہاری رائے کہا جائے گی اگر بطول آپ پہ راضی نہ ہو جاؤں میرے کر سارے آدمی اسلام دنیا کو بتلائے کہ ہم سجدہ فاطمہ بنت رسول اللہ کا مزار چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ضرور بنے گا نمہ بلہ کیجلا فاصل اللہ سلام دل آپ پہلہ باسم کے لئے بیش پار حمر پہل جیرمنų بلہ ناؤن و ان خلد و قورت متحدہ شیعہ من کانسلہ اللامہ بلال حسین کھلو صاحب سے مزارش کروں گا آپ کو دل اکول خطاب کرمو دلات سجدہ کی عضمت بے باءواز بلند صلوات کرے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرنی بہت زیادہ ہے بس ایک ہی بات میں نے ابھی کر لی ہے ہم نے کتابوں میں تاریخوں میں یہ پڑھا اور یہ پیغام ہر بندے کو پتہ ہے کہ شہادت رسول کے بعد شہادت رسول کے بعد کچھ لوگوں نے جناب سیدہ کا حق نہیں دیا جناب سیدہ کا حق نہیں دیا کچھ لوگ نہیں مانتے تھے کہ یار وہ مسلمان تھے وہ بیبی کا حق کیسے کھا تکتے تھے دیکھیں اس واضح کے مسلمانوں نے وہ بھی لا اداہ اللہ محمد رسول کا پڑھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے جناب سیدہ کا حق نہیں دیا آج کے مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں بیبی کی قبر کو بھی نسمار کر دیا لانت بے شمار شیط بارا لانت بے شمار یعنی پھر آس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بھی مسلمان تھے آج بھی مسلمان ہیں اور دھوڑ کریں کہ آج بھوب میں گرمی میں اہزی گرمی کی شدت میں جناب سیدہ کے حق میں کون نکلا جو جناب سیدہ سے محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بہر نکلے ہیں مسلمان آج بھی خموش ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں میں ارگروں آل رسول کے پہلے بھی دشمن مسلمان تھے اور آج بھی دشمن مسلمان ہیں جناب سیدہ کے روضہ کسی عیسائی نے نہیں گرایا یہودی نے نہیں گرایا اس بندے نے گرائے قیم و نیسٹ دہریہ نے بی بی کا روضہ امام حرسل امام جابزی احمد کی روضے نہیں گرائے اس نے گرائے ہیں جو نماز بھی پڑھتا تھا روضہ بھی رکھتا تھا اور امام حسین کو شہید کرنے والے بھی وہی تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے روضہ بھی رکھتے تھے اور ہم سب دعا کرے کہ اللہ جلد امام زمانہ کا ظہور فرمائے ہمارے جو چل بسے ہیں وہ بھی ریکارڈ کرواتے چلے آ رہے ہیں اور یہ اتجاد جاری رہے گا ہم روڈ پہ آکے تمام شیعہ سنی حباب اپکٹیوں کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو جس کا بطول راضی نہیں اس پہ رسول راضی نہیں یہ بی بی اس بی بی کی عظمت خاکی فمدہ کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے جس کی تازیم و تقریب ہر فرد و بشر کے لیے ذریعہ نیجات ہے جو محدسہ بطول ہے جو معظمہ بطول ہے جو مرشم اکبر بطول ہے آل اتحار کی عزت مجسمہ افت و عظمت تصویر اتحارت نفاظت آئینہ اخلاق محمدی شہر علم کی بیٹی مملکت اسلام کی شہزادی شہزادی کون و مقام رجیس و رجیس سے مبرخ تاجدار حل عطا مرتضہ مشکل کشا شہر خدا جیسے پاک امام کی حرم لفظ میں کہنے لگاؤں جو ذات میں مجلول ہے ذات میں رسول ہے یہ نمبر سبیلہ ان نعمت ہے اور وہ جن دور ہے کہ جب اس مظلومہ کا بیٹا ظاہور فرمائے گا اور اس گھر کی آبادی ہوگی میں ایک ہی جملے میں بات ختم کرتا ہوں کہ حکمران ہمارے ملک کے حکمران کورمنٹ سعودیہ تک یہ ہماری آواز پہنچائیں اور اس وقت تک مسلمان چین سے زندگی نہیں گزار سکتے جب تک کہ رسول کی بیٹی کا روزہ تعمیر نہیں ہو جاتا سلام علیکم وزوریت المعصومین یہ کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے نا ہمارا کسی ملک کے اداروں کے خلاف ہے یہ ہمارا احتجاج جو ہے یہ احتجاج ہم اس ظلم کے خلاف کر رہے ہیں جو انیس سو پچیس میں ہوا تھا آج کے دن آل سعود و یہود نے کیا تھا میرے دوستو بھائی و بزرگو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی معقرم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میری روح ہے فاطمہ میرا دل ہے یہ پاک بی بی کا لوگوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے مزار مقدس جو ہے وہ نسمار میں کی ہے یہ محمد مصطفیٰ کی قبر پہ بلٹوزر کر آیا کیونکہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میری روح ہے فاطمہ میرا دل ہے اگر میں نبی ہوں فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے اگر میں رسول ہوں فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے اگر میں امام ہوں فاطمہ میری امامت کا حصہ ہے تو یہ فاطمہ زہرہ بنت محمد کی قبر کو نہیں صرف مصمار کیا گیا یہ قبر رسول کی بھی احانت کی گئی ہے قبر رسول کی احانت کی گئی ہے بات بی بی کے مزار کی بے حرمتی کی گئی آج کے دن آٹھ شوال مکرم کے دن لوگوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا دل تھنڈا نہ ہوا اس بی بی کے بچوں کو کربلا کے ویناریں جنگل میں پھوکا پیاسا زبا کیا گیا پاک بی بی کے گھر سے یہ دہشت گردی شروع کی گئی پھر پاک بی بی کی قبر ادھار پہ بلڈوزر چلا کر مسلمانوں یہ دہشت گردی کی ہے اور پھر دس محرم کے دن سن اکچھٹ ہجری کو یہ دہشت گردی پھر مسلمانوں نے ہی کی ہے پاک بی بی کے بچوں کو زبا کیا گیا دوستو بھائیوں بزرگوں آخری بات کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے کلیجے پھر بھی تھنڈے نہیں ہوئے کبھی یہ پاک بی بی کی بیتی زینب آلیہ کے حرم ادھار کو مسمار کرتے ہیں اور کبھی پاک پیغمبر کے صحابی حضرت حجر ابن عدی کی حرم ادھار کی پامالی کرتے ہیں میرے دوستو بھائیوں بزرگوں یہ خاندان پاکیزہ خاندان ہے اس خاندان پہ نبوت اتری ہے اس خاندان پہ اللہ کی وحیاتی ہے اس کی تقریم نہ کل ختم ہوئی تھی نہ آج حتم ہوئی ہے اور نہ قیامت کے بعد ختم ہوئی آل سعود و یہود اور ان کے اجداد محمد کے خاندان کی احانت کرنا چاہتے ہیں محمد کے خاندان کو مٹانا چاہتے ہیں پیغمبر کے خاندان کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں پیغمبر کے خاندان کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں آخری بات یہی ہے پیغمبر کے خاندان کا ذکر کل بھی زندہ بات تھا آج بھی زندہ بات ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ بات رہے گا آلِ یہود و سعود قلبی مردباد تھے آردی مردباد ہے نارے خیدری اور یار پیچھے بھی نالہ مار لوں نارے خیدری اور انہوں نے آرسکوٹی اندار پلیسہ دوسرے جتنے بھی لوگ نے سب دی مہربانی اسے ریلی دی کبرے دے رہے ہیں اور کنیدہ نے فاطمہ دو دہرا سلام اللہ خواہ تین دا جو دھر پرستہالہ ریجن اور جیرمین دلی کنیدہ نے فاطمہ اور کسیلوں کی جیرمین سامل ہوئی ہیں ان خواہ تین کا بہت میر پانی تو اسی دھوپ اور گرمی میں انہوں نے پرپور شرکت علیمی کیا ہے مالک ان کو اس کا عجر دیں گے اس کے علاوہ رضاکار محمد زمانہ علیہ السلام یود شورس جو ہماری متعاشیہ کا مصر کیا پورا سال میں کرتے ہیں میں ان کا تشکریہ دا کرتا ہوں اور ریجن صدر تیوری قادم سائی اور سارپریسٹر ریجن رضمان تجمل صاحب اور اس کے علاوہ ذری صدر یا نزی صاحب جرنب سیفٹی جائر پٹی صاحب اور ان کے علاوہ جتنی کبھی نہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ریجن میں نائب صدر سیر مندود شاہ صاحب اور سیر خاکد گلانی صاحب ہمارے بزرگ اور ان کے علاوہ جتنے علماء ذاکرین اور جتنے عدد دوران ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان سب کی میرمانی اور ازاداری کنسل ریجن کے چیرمین سید قدر عباس قانمی صاحب اور زراسیالکون ریجن کے حلے سے ازاداری کے چیرمین ملک مرید عباس صاحب ملک شوکت عباس صاحب اور جتنی صداد رتیہ سیدہ سے آئی ہے ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کی بھی میرمانی سیڈی سے جیرمین اور ان کے ساتھ جابر عباس صاحب اور جیرمین ازاداری کنسل سیدہ رضا باس اور جوید رانہ صاحب اور ان کی جتنی ٹیم آئی ہے سب کا میں جوید زیادی صاحب چسیل پسرور سے اور سمڑے آل سے ملک شوکت عباس اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم ڈاکٹر اکتر عباس صاحب آئے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سید حسن رضا صاحب جنرل سیکری دسکا اور ان کی پوڑے ٹیم سائی برادہ ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے اتنی دھوم میں آگے پاک کی بھی کوپسا دیا ہے اور ملک لطیف حوان جیرمین تسیل سیالکورت ان کی بڑی کامش ہے انہوں نے بہت میند کی ہے اور پرپور سارا سال یہ مطیطہ شیعہ عمل کے کارکون اور دو دو دران شان آم شان عداداروں کی خلمت کہتے ہیں اور میرا آخر میں یہ اعلان ہے کہ کسی کو مجلس عداداری کی کسی قسم کی تشواری ہو تو مطیطہ شیعہ عمل کو سنوکر ہے عداداروں کی کسی آدمی کو مجلس کی کوئی پراملم ہو اور کسی کو مجلس اور رمپاک لگانے لی کوئی پراملم ہو اکیتہ شیعہ عمل کو سنوکر کا ہر کارکون اس کے ساتھ کڑا ہوگا اور ہم اس ملک کے اس ملک کے وفادار ہیں ہم پاک فور کے ساتھ ہیں پاک انتظامیہ کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ اس ملک کے وفادار ہیں ہم نے ملک بنائیا ہے اس کو ہم کبھی بھی خرام نہیں ہونے دیں گے اور ہمارے علماء جتنے بھی ہیں ہم ان کے نوکر ہیں سرداد کے نوکر ہیں سید سردار ہیں ہم ان کے نوکر ہیں سیدادیاں ہماری سردار ہیں ایک دن کی بھی ہماری ماں بہن ہے اور انشاءاللہ ولایت علیلہ السلام کے لیے ہماری جہان مال قربان ہے متحدہ شیعہ عمر کا انثر ہر عذادار مازمی کی نوکر ہے ہم میں علامہ سید جواد علیہ السلام نقیبی صاحب سے خطاق بھی درہات کروں گا اور پہلے مسائب کے لیے سید عذاب حسین قادمی صاحب فی بی کا مقصود مسائب پڑھیں گے اس سے پہلے کہ میں خطاق کروں ہم سب نے مل کر دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اگلے پچھلے جتنے علماء کرنے ہیں جتنے ماتمی ازادار کرنے ہیں مسلسلہ رکنا نہیں اور وہ آواز کیا ہے لبے کیا زہرہ لبے کیا زہرہ لبے کیا زہرہ لبے کیا زہرہ لبے کیا درئی shells سید علی عباس بخاری صاحب متحدہ شیعہ آمر کونسٹ پنجاب کے سربراہ ہیں اس کے ساتھ میں اپنی بیٹیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس گروپ میں یہ پردے کی حالت میں آئی ہیں اب آپ نے چپ رہنا ہے یہ جس مقصد کے لیے آئی ہے یہ نعرہ بلان کریں گی لبائی کیا زہرہ اللہ تمہارے پردوں کی افادت کریں مولا تمہیں صحت و سلامتی دے یہ مائے ہیں جن کی گودیوں سے ازادار نکلتے ہیں یہ آپ اور میں جتنے بھی مولا حسین کے موالی اور حبدار ہیں یہ ان کی گودیوں کی پاکیزکی کی وجہ سے ہے اگر ان کی گودیاں پاکیزاں نہ ہوتی تو ہم آزادار نہ ہوتے اس لیے کہ یہ ولایت علی محبت علی باپ کی میراس نہیں ہے ماں کی شرافت کی وجہ ہے میں صرف چار بسرے بی بی کی شام میں کہوں گا دشمن تیرا جو بھی ہے ہمیں بد نظر آئے دشمن تیرا جو بھی ہے ہمیں بد نظر آئے اس دین کی دنیا میں تو ہی حد نظر آئے اس دین کی دنیا میں تو ہی حد نظر آئے بولے ہے تو قرآن تیرے ہونٹوں کی بلا لے جب اٹھ کے چلے ہے تو محمد نظر آئے بی بی ہم شرمندہ ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم بہت شرمندہ ہیں دشمنی کی حد یہاں تک لانے والے کون ہیں دشمنی کی حد یہاں تک لانے والے کون ہیں روزہ بنت نبی کو ڈھانے والے کون ہیں اور گرتے روزے سے صدادی سیدانے دیکھ لو گرتے روزے سے صدادی سیدانے دیکھ لو آگ لے کر میرے در تک آنے والے کون ہیں موسیقی 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 تیتائی کتل حسین دیمائے تیتائی کتل حسین دیمائے تیتائی کتل حسین دیمائے تیتائی کتل حسین دیمائے تیرو تو لنگ گئی بھائے تاؤں مرد یا توڑی وہ سین مدین نہیں ہاتھ پاسے تو چاہے اے تصدیق کی تے پاوے آپ محمد آخری جملہ زنگی دراد ہوئے جس سین رو مڑھائے پردہ پہا ہاتھ کٹیا سند و خاور کی تے تے جیوے لے حسن دی مادا وہ ایک شمر مزاج نے آئے امار کے کوڑا ہاتھ توڑ دیتا اکڑے کیا دیئے بابا جدیہ عزتہ کردہوے ایک واری قبر چوباہرہ ایک میں بڑھڑی ہو گئی بی بی آدی میں کو فضا بین سہارا دو میں آئے اے وین نبی دی دی دے بی بی آدی میں اٹھنا سنگ دی او میڈے پاسے تے لاگ گئی زراب اللہ خود مارے آخری مہلہ محمد دی دا بی بی آدی حسنے نو ان جو نانے دی کپڑتے آکو نانا ساڑھی ماں بی مارے مجدے ہوئے دو یہ براہ ہے نا حسن نانے دے گولا کیا دے نانا کپڑی چوبائے را ساڑھی اممہ بی مارے حسنہ دے نانا وہ امیر ایک اللہ امیر آلی اتھرے دے آدی نانا کپڑی چوبائے را اممہ بی مارے نہیں اممہ لخمی ہے اولے اولے اللہ دے نبی کپڑتوڑی بائرہ ہے نا ایک گل کرنا چاہتا دے با ساخری گال رو رو کیا دے نانا ایک گل دا جواب دے عوازہ دے جی حسنہ آدی نانا اللہ واسدر سے آمدینہ کہندہ جہرے نبی دی آوازہ دے میرا شہرے آدی نانا جے تیرے شہرے ایک گل دا جواب دے تیرے شہرے چوزاڑی ماں زخمی ہے آوازہ دے نانا اوندہ پاسا زخمی ہے بچ دی چادہ رو پہنگ نا پوچھتے زہاں تفزینے جیڑا رنگ در باردہ جیڑی دور نہیں سکتی پیچ ویڑے دے کی میں ترسیاں ناؤ ناؤ میلے نبی آدی شپیر پویندہ آج میں در بار بچالے شہرہ رنگ در باردہ سرے گئیاں تیری چادہ رو پچالے نبی آدی تیشکرنے سوڑیاں گلیاں شہرہ رنگ دی حسابیہ کو دے حق پیودہ مانگ دی پییاں میتیو دے اللہ مدیوار سہامتہ سمجھو میں بھل دیں تے بہو ڈیر نہیں میں کھار سک دی بسم اللہ تے سلطان بابے کے لیے سوڑیاں گلیاں میں دے شہرہ رنگ دے سوڑیاں گلیاں سوڑیاں گلیاں موسیقی 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 ہو جائے صدر صاحب جناب ڈیویجنل قادم حسین اسکری صاحب جناب تجمل رضوان رزیز صاحب اللہ تعالیٰ آپ صاحب کی قابشوں کوششوں کو اپنی اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرمائے تھوڑا صاحب محول پڑھائے تسیہ بھی چھامے ہوتی را جاؤں ابو سر پریس دیالہ متحدہ شیعہ من کونسل جناب باستر محمد فریس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بے حق شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ایک کپکار کے اسے لوگ آئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور اتنے نمارترام کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال ہے کہ میں کوئی بات کروں ایک مدارش کروں گا نمارترام کے آگے کہ جب بھی نمر رضول پہ جائیں اس بات کی بھی کا جو بھی ہے وہ پرچار کیا کریں کہ آٹھ شوال کو کیا ہوا تھا کیا دھلو ہوا تھا مدینے میں تو آپ کی میرے بہنی ہے کہ آپ اس بات کا پرچار کیا کریں محمد رسول سے گوز میرے بہنی کے بہنی سے متحدہ شویہ عمل کان سن مرکابو جنبی محمد عیوب اوپر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم